ایزا سال کا عبادی اندی کا اندی قریب اجیب تاہتا ایزا دعائی فلیستجیبو لی ویؤمنو بی لہنم یرشدو اوحل لکم لیوت السیام اردہ سوئلہ بسائی کم انہا لباس لکم وانکم لباس لنہ المنه انكم کنتم تختار من انفسكم فتعبا لیکم وعطا انكم فالآن باشروهن ودهو ما تحب ده لکم وقلوه وشربوهن تا يتبین لکم الخیط امید من الخیط الاسود من الفجر ثم حقیم السیام ایتا دیل ونا تباشروهن وانتباكهون فیل مساجد فلکا حدود اللہ فلا تقربوها کذلک یمید اللہ وعیاته لیناس تاگو یتکو صلت اللہ وعظیم وفدبا رسول ونبیل کریم السلام و سلام علیه و باسیم رسول اللہ رمانہ آلیه و سابقی رسول اللہ حبیب اللہ حضور اتنام کے لائد نمازی بھائیو دوست و بزر کو اتا نبیل سب کا جاتا تا مکتا شکر پر جس کی توفیق سے دس قرآن کی ان بابت ادرانات میں ہم سب حاضر ہیں دعائیں کے خانے کے قینات تعلیم قرآن اور تقلیم قرآن کی ایک برکت رنگوں کو ہم سب کے لئے نجات اور اکشش کا ذریعہ فرمائیں بے ہم اللہ تعالیٰ تقریب وعال الحم شریف سے دیکھا اب تک سون بکر کی آیت نمبر ایک سو چیاسی اور ستاسی کا دعسہ کی کوشک جائے کی اجائے کا یقینا اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ایک ایک لقص کو سمجھنا یا ایک قائد یا کسی بھی حکم کو سمجھنا وہ ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں یقینی طور پر نجات کا ذریعہ ہے آیتر پر ایک سو چیاسی میں بڑا اہم قنوان دعا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمائے اللہ تعالیٰ جب بھی مجھ سے سوال کرتا ہے فرمائے قریب ہوں میں اس کے قریب ہوتا ہوں انجی پر ہوتا بتاتا ہے عزادہان اور میرے پرنہ جب بھی دعا کرتے مجھ سے دعا کیا کرو مجھ سے مانگا کرو مجھ سے مانگا کرو والی حکم تو بھی اور میرے حکم پر عمل کیا کرو لہاں دعا کرو لہاں دعا کرو کہ مجھ سے دعا کیا کرو مجھ سے مانگا کرو یاد لکھنا دعا عبادت اسلام میں ایک عدد عبادت کا درجہ رکھتی ہے یعنی پساتے خود کو دعا کرتا ہے یہ دعا کرتا ہے جس طرح نماز آخر کے دعا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے اس کے لئے مانگا کرتا ہے اور اس کے لئے مانگا کرتا ہے وہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی دعا کریں اور اس کی دعا کر دیا جائے ولی حضرت تک ہو گیا رضی اللہ عنہ اس کی معیت ہے آخر کے عمر صلی اللہ پر فرمایا کہ جب کوئی میرا بندہ اپنی دنگی ہتھیکیوں سے جس طرح ماما پروٹین میں دعا کرتے ہیں بنا کے جب ان حضرتیوں کو ایسے پہلا کر مجھ سے دعا کرتا ہے مجھ سے مانتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خانی کرتا ہے ہوئے مجھے حیاء آگئی مجھے؟ حیاء آگئی یعنی وہ اتنا قریب ہے اتنا رحیم ہے وہ اتنا شبیق ہے کہ مانگنے والد ہے اس سے مانتا ہے تو وہ مانگنے والد پر خوش ہوتا ہے اور دعا اللہ عنہ مخنوب کے درمیان ایک سہارا ہے رابطہ ہے واسقہ ہے کہ بندہ خالق سے جب کلیکشن کرتا ہے تانرک کرتا ہے اس دعا کے ذریعے وہ اپنے تانرک ہو جائے اس دعا کرتا ہے اور یاد رکھنا ہو کہ دعا میں یہ طاقت ہوتی ہے دعا میں طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہونے والے کام کو بھی جو بزائر ہمیں نامن کے نظر آنا ہو امپوسیبل بیٹا کر رہا ہو تو دعا کی طاقت سے اللہ نہ ہونے والے کام کو دنکل بنا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر کہتایا اور اس کام کی وجہ سے حشق سالی پڑھے لوگ کرنے لگ گئے چامر کرنے لگ گئے زمینے پرجر ہوتے ہیں سر ساتھ نہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے قوم کو جہاں کیا ایک میدان میں ملایا اور وہاں پر دعا کا احتمام کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پاریت آتا لوگ پھلک پہ مردے ہیں عشق سالی میں مردے ہیں یا ہاں بارش اندہ قائل نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے جا کہ جس قوم کو تُو نے بھی کچھا کیا ہے اس میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو چوگر خور اس چوگر خور کو بکا دو اور پھر دعا کرو میں نے تمہاری دعا کو پکل فرما دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے سارے بجنے میں یہ بات بتا دی وہ جو چوگر خور تھا وہ وہی پر کھڑا رہا کوئی بھی بہت نہیں گیا اور وہی پر کھڑا رہا اور وہی پر کھڑے کھڑے اس نے آمدہ کی پارگاہ کی عرض کی باریت آرہ جس طرح پہلے مجھ پر تُو نے کرتے ڈال کے رکھے ہیں یا آمدہ آج میں مجھے بجنے اسلام کے سامنے شرمیت آرہ کر میں ساری زندگی تیرے حکم کی پیغلی کروگا اور ہائندہ کیسی کی چملی بھی کروگا یعنی مجھ میں کھڑے کھڑے اس نے توبہ دیا اور دے دے میں توبہ دیا اللہ تعالی نے اس کی دعا کو فرمول کیا توبہ کو فرمول کیا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں دیا عرض کرتے ہیں باریت آرہ مجھ میں سے تو کوئی یہ گناہ ملنے کے لئے تیار دیں اور کوئی نکلنے کے لئے تیار دیں یادہ تُو مجھے اس کا نام بتا دے میں اس کو بجنے سے اندر کروں اندر میں فکرمایا کہ جس اندر پر آگر تک میں نے پردے ڈال کے رکھیں آپ نے تجھے کیسے مطابق آگر تک اس پر پردے میں نے ڈال کے رکھیں اگر میں بتا دوں کو پھر وہ پہلے واہن کے رشانہ رحمت اور رشانہ کفالیت وہ تو ختم ہوتا ہے گی اور تیرے پاس اس کا نام آنا ہے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں دیا اندر تعالی نے اس کے بارے میں رومیلیت نہیں فرما رہے آپ نے صد کو کہا کہ تم صد اندر کی نارگاہ میں اپنے دناؤں کی توقع کرو معافی مانگو اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا فرمان ابھی کون نے اپنے ہاتھ بیچے نہیں کیئے تھے اندر تعالی نے فوراً بارش رہا سامن شاہ رہا مانگ سکتا ہے اور ساتھ اندر نے یہ بھی بتایا کہ اے موسیٰ جس مندر کی مندر سے مندر بارش پر ورکا ہوئا تھا اس نے اتنے خانوص سے دعا کی ہے کہ اس کی خانوص میں دعا کے ساتھ کے مندر بارش رہا سامن شاہ رہا یہ تاکتا ہے یعنی جب پوری قوم اندر کی اثار پر مقتلہ ہوتی ہے اندر کی قراز کی پر مقتلہ ہوتی ہے اندر کی قراز کی پر مقتلہ ہوتی ہے تے دیو دیس نکانا ایک گناہ میرا بیو ماں بکے تے دیو دیس نکانا لکھ گناہ میرا موڑا بکے وہ بیر کی قراز پر موڑا دیکھیں تو اندر تعالی کے وہ خوش ہوتا ہے اس پاکسی کے جد اس سے مانگت آتا ہے اور پھر دیکھیں اس دینے والے کی شان دیکھیں مخلوق میں سے اگر کسی سے مانگت آیا تو مانگنے والے کو بھی شرعب آتی ہے اور دینے والا کی پہاڑ پچھڑ کے دیتا ہے دیکھیں اور اگر دوسری تیسری مرتبہ ضرور ہے پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ہوتی کہہ دیتا ہے کہ بھی آج کے پاس دل دیتا نہ کرنا لیکن وہ دینے والا کریم ایسا ہے کہ اس سے جتنی مرتبہ مانگت ہے جب بھی مانگت ہے جس انداز کو بھی مانگت ہے وہ اتنی مرتبہ عطا بھی کرتا ہے خوش بھی ہوتا ہے اور بندے کو کہتے ہیں کہ اے بندے تو جب میری بات دایا آتا ہے تو مجھے تیرا مجھ سے یہ مانگنا تیرا سسکیاں دینا رونا کے دلانا یہ مجھے پسند آتا ہے اس لیے کہ تجھ سے بار بار دعا کرواتا رہتا ہے اور اس کے بدلے میں تیری قبولیت کا جو خزانہ ہے تو تیرے بھی یہ جمع فرماتا ہے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ کبھی فور پھول کر لیتا ہے تو کبھی یہ سے کرتا ہے اور کبھی اس کا مدبادل عطا کر لیتا ہے یہ جس طرح گھر میں بچے ہوتے ہیں جو ذیمہ دار جو والدین ہوتے ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ کوئی چیز باہر سے لے کے آئے تو انہوں نے ساری نا کے ایک بچے کے آگے رہتے ہیں وہ یہ ایک بچے میں ہے وہ اتنا سمجھ ہے اور اس کو نہیں آندازہ بھی کرنے یہ اپنی عمر کے حساب سے طبیل کے پاس سے کتنی مقدار میں کھانی ہے کتنی مقدار میں نہیں کھانی باہر ہمارنٹین کی وجہ سے بچے بردازمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس ٹیسٹ کے مزے میں کھائے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں ان کو انتازہ بھی توقع کہ یہ کتنی مقدار میں لیں گے تو سمجھدار جو والدین ہوتے ہیں وہ اس پہ پروکس کرتے ہیں کہ یہ بچہ کتنی مقدار ہے اس کی مقدار کے پیشتی ہے اور کتنی چیز اس کو کھلانا بہتا ہے وہ اس کی کیا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ بچہ بس کی مقدار وہ سال دو سال ہے اور آپ جنہیں اوپر مانچ کے کوئی تجولیں دیں اور اس بیوئی کی آگے رکھتے ہیں ایسا کرنی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا انتاز اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح ہے کہ جورت چیز جتنی مقدار میں جس طرح کے لئے یہ بہتر ہوتی ہے اللہ اس ہی حساب سے اس کو عطا فرما دے اور جو رکھ لیتا ہے اس رکھ لیتا ہے اس رکھ لیتا ہے اس رکھ لیتا ہے یا اس وقت بہتر نہیں ہوتی یا اس کے بدلے میں جو اللہ نے آخرت میں عطا کرنا ہوتا ہے وہ دنیا میں عطا کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ فرمایا کہ مجھ سے مانگا کرو اور میرے حکم بھی عمل کرو تاکہ انہیں ادایت نصیب ہو اور فرمایا اوہین اللہ اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لئے حالات ہیں رمضان کی راقوں میں اپنی عورتوں سے امدلے زوجیت کرنا یعنی یہ جماعتیں اپنا رشاہت سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام ویسا علیہ السلام کی جمعہت ہوگے لوگتے وہ اپنے روزیں اس وقت پر رکھتے تھے وہ دن کو بھی روزہ ہے راست کو بھی روزہ ہے وہ جنہیں اپنے دروالوں کے پاس میاں کرتے تھے ان کے حقوقت آنے کرتے تھے اللہ تعالیت جو ہے آقا قریب کی امت کو یہ سہولت عطا فرمائے کہ تمہارے لئے روزہ وہ صبح سے شام تک ہے رات پہ جو ٹھائے میں وہ تمہارے لئے روزہ شمار دیں اس رات کے روٹی میں آپ جو ہے پہلے کے روٹی کی طرح اپنے بچوں سے اپنے بیویوں سے اپنے خوشی نمی کے معاملات میں اسی طرح آپ جو ہے اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں جس طرح روزے سے پہلے اپنے آپ کو پکھتے ہیں فرمایا اللہ 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 فرمایا وہ عورتیں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم عورتیں بھی لباس دیں کیا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے ترمیان سیکھڑوں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو شاید وہ اپنے ماں پاک کو بھی نہیں بتا سکتا ہوتا اپنی اولاد کو بھی نہیں بتا سکتا ہوتا تو میاں بیوی جو ہے وہ اگر ایک دوسرے کے لئے پردہ بڑھتا رہے ہیں تو دھر کا نظام صحیح چلتا رہتا ہے اور اگر وہ ایک دوسرے کے لئے پردہ بڑھ کے دھر آئے ہیں تو پھر درے بیوی پرسسٹم ہوتا ہے وہ نچاکیوں میں شہرات ہو جاتا ہے اور کئی ایسے معاملات کی وجہ سے معاملات ہیں وہ طلاقوں پر جلے جاتے ہیں تو کوئی بھی انسان کانٹے دنے ہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذاتی ہیں ہر انسان میں کوئی تب کوئی خامی کوئی تب کوئی خوبی ہوتی ہے اور ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے طبیعت مختلف ہوتی ہے یہی ہم آجے ہوئی ازمیش کہ ہم نے اس کو فیس کرنا ہے دنیا کے رہتے ہوئے اگر مرد کو عورت کی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی یہ نہیں ہے کہ اس پر عویلہ اچھانا شروع کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے ایک دوسری کی برد کی بارا مانگ کرنا شروع کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک دوسری کی تریل مانگ آفل رہے وہ باہر جا کے جو ہے وہ عزت نفس کو مضلور کرنے کے لیے تاموں کے ذریعے تنزوں کے ذریعے اور فریکٹ کرنے کے ذریعے ترسیابی طور پر دباؤ پریشت ڈالنے کے ذریعے وہ آپی تنہار کو پورا کریں نہیں بڑایا اور تمہارے لیے لیباس ہے تمہارے لیے لیباس ہو بس یہ ایک چیز ہے مرد اور عورتیں سمجھ لے کے ہمیں دوسرے کے لیے لیباس ہیں اور اپنی مات کو اپنی چردگاری میں اپنے کمرے میں اپنے ماہول میں کو سوال کر لیں تو یہ مرد کے لیے جو ہے بہتر ہوتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت رہنے سے ایک ایسی حکمت ہے کہ مرد جو مرتا ہے وہ عورت کے بزاج کے خلاف ہو جاتا ہے یا اور مرد کے بزاج کے دلا ہو جاتی ہے دیکھیں اور یہ عزمائش ہوتی ہے اس کو نظام چھدرے اور فکرے کا پرائز نہیں بنانا چاہیے بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں تقدیر میں اس کے لیے کر دیا ہے وہ اس پر راسی رہے اور اس پر میں تیل کریں محنج کریں کہ میں نے کہا صاحب اس طرح زمگی دولار دی ہے اس میں سے حال تلاش کریں یہ دن ہے کہ بہی عدد اللہ کا گھر ہے وہ مزاج نہیں کی گا چوٹی چوٹی باتوں پر میرے پاس تو آیت میں طواب کے مسائلہ آتے رہتے ہیں کریلی مسائل توالہ سے کچھا جاتا ہے وہ بندہ سوڑ کے احرام ہو جاتے ہیں کہ بلکل محبولی محبولی چوٹی چوٹی بات بلکل محبولی چوٹی بات یہ ابھی آپ احرام کے یہ چارل میں نے ملے جو ہے مارے اس مطریسے میں ایک بچھی پڑھ رہی ہے شادی شناتی اور طلاق لے کے گھر آ دی تو میرے گھر باتوں نے اس سے پوچھا کہ ابھی تو آپ کی عمر کبھی نہیں ہے تو کیا ایسا مام لگ کہ اچھانک بے اپرلاد ہو تو اب حیران ہوگے کہ اس کی وجہ سنیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری برزی کے مطاقق میرا شوار وہ ٹی نہیں دیکھنے دیکھنے اب یہ کوئی بجہ ہے تو آپ تک پوچھنے کہ میں جب آپ میری برزی دراؤں دیکھنا چاہتی کوئی اور کوئی چیز دیکھنا چاہتی تو وہ مجھ سے ریپورٹ لے جاتا تو یعنی ٹی بی کے دیکھنے نہ دیکھنے پڑھلا کو تک مام لگ تو کیا بجا ہے تربیت اور شنو کی کرنے تو انہا تادا نے ملک اور ملک پر معاشر میں بڑھلا حصہ بنائے اس میں ایک دوسرے کو پڑھلاش کرنے سے معاملات آگے چلتے حضرت جنویر بغتادی جیسی شخصی یا کونے جان اللہ کی ملی بل کیوں میں آگے اللہ کی ملی بنا ہے وہ جندر سے ایک ملک شیر پہ لکریا ہم کی آدھ شیر لکریا بھی شیر پہ رکھی ہیں اور خود بھی شیر پہ رکھی تو کسی نے پوچھا اگر یہ جندر کے شیر کو انسانوں پہ شکار کرتے ہیں اور تمہاری طاقت داری کیسے کر رہے ہیں کہ آپ کو بنا رہے ہیں اور ساتھ میں لکریا رہے ہیں تو آپ مانے لگے اگر میں بیوی کی برد مزاجی پہ سپر مان کرتا تو اللہ نے یہ حضر کانا جاؤ بیوی کی بات سپر کی ہے تو اللہ سپر دیجے حضر حضر مان اس لئے اللہ نے فرمائے کہ وہ تمہارے کی لباس ہے اور یہ آپ کے لباس تو یہ چیز گھر میں دیلیور کریں بتائیں کہ میاں بیوی کے درمیان ایک بڑتہ ہوتا ہے اور ان کے درمیان ایک راز ہوتا ہے ان کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ میں خصوصی تعلق رکھتا ہے اور وہ خود ہی اپنی ادت رہ کے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں نہ اپنی بات بچوں میں جب معاشرے میں کام دام میں وہ ایک دوسرے سے اندرسٹین رکھے بچوں کی نفسیات کی متصر با مواشرے میں بھی ان کا عظم روکار اترام بھا رہے واللہ نے فرمائی کی لباس آلی اللہ چاہتا ہے جو تم اپنے بارے پاس چھپاتے ہو بس تب توبہ قبول بھی کرتا ہے اور تم معافی بھی بھرماتا ہے من آگ کا شروع ہونا اب تم حق زوجیت پر مباشر ہو کر سکتے ہو جب روزوں کا حد ختم ہو جائے وقت 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 کبھل لگو اور اللہ دادا کی معلقہ سے ملاش کرو جو اس نے تم مقرر کا رکھا ہے بھلو کوش رکھا اور دیو عطا لگو عطا عطا من خیدی یعنی سوپ ساتھ اک سے لے کر شام تک روزے کرتا ہے اور اس کے علاوہ کے طیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے گیا تم کھاؤ سم آتی کو سیاون اللہ دائی پھن شام روزے کو مکمل کرو یعنی فجر جو ہوتی ہے اس دو اس میں ہوتی ایک فجر سادھے ہوتی ایک فجر قازد ہوتی یعنی راہ کو جب صبح فزان کا ٹہرہ ہوتا ہے تو فزان سے پہلے ایک سو فیلی ہوتی ہے اور اس فیلی سے پہلے ایک عدیرہ ہوتا ہے اور اس بات پہلے ایک عدیرہ ہوتا ہے بھی اس نے بات ایک سو فیلی آتی ہے تو وہاں سے رہن روز اکھٹائی شروع ہوتا ہے یہ دوسری روز ہوتی تو وہاں سے مغرب تک اندل تعالی روز ہے وضا تو باش نور تب روز خون اپنی مساجد اور جب مسجد میں تکاف پیٹھے ہو تو اس دوران بھی تو اپنی بیویوں سے امد تک نہیں کر سکتے ہاں کوئی بندہ پک کہ تکاف پیٹھا ہے وہ اپنی عورت کو مل سکتا ہے اس سے پاچ کر سکتا ہے کوئی ضروری کام اگر ہے تو اس پہ ہے وہ اس قصو سے پی ہے جس حدیث حدود صلی اللہ میرے حدود صلی اللہ کی صلی اللہ مبارت کو دو دیتی دی تو عدد وضا یہ فروای کہ وہ بستے دن ہے تو آج یہ وہ عمل ضروری ہے کہ وہ وہ جو نہیں ہے تلکہ حدود اللہ یعطا کی آج تک رہ ہوا تم جو جو عمر دو کری نہ اسی طرح پہ ہے اللہ تعالیٰ مزار کرتا ہے اپنی ایتوں کی لبنہ سے لوگوں کے لیے لا تومیت تک ہوں تاکہ انہیں تقوہ نصیب ہو جائے اللہ کی حضور اکتدائی ہے اللہ تعالیٰ ان آیاتِ مبارکہ کی روشنی میں بالخصوص دعا اور روزوں میں اعتقاف کی مہنی آئیت جو اللہ نے مقابشات کرنایا اللہ عنہ کنی افیتر فکر تک ہمم افرام آمین اللہ مصر JUDY الاسمین اگیا continues ملام infamous ریک ہوا سلاہ تم دیکھن ہمدہ ونین اللہ اور اسم لوگ natuurlijk اللہ حسمت van اللہ حسنب طفلہ حسین و کوشتے کے پسر حسنب طفلہ اللہ ده حسنب طفلہ جمع جوان صعیح ر 극ہ تراس ر گو محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم